جہاں روزہِ پاکِ خیر البرہ ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہِ پاکِ خیر البرہ ہے وہ جنت نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹو فیملی کیسے آپ سب آئی ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گروہ میں بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اور شاد و باد رکھے آمین اور جی یہاں ہم لوگ رات کو بھی شک انواز پڑھنے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے آج سارا دن جو ہیں ہم لوگ باہر مطلب پہلے سبو کی تحجہ ٹائم سے ہم لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے آئے ہیں پھر ہم زیادتوں کے لئے گئے ہیں ابھی مغرب کی نماز وہاں پڑھی پھر ہم اپنے روم میں آئے ہیں اور اس کے بعد ابھی آئے ہی تھے کھانا ہی کھایا تھا تو عشاء کی ازان ہوگی تو ہم لوگ ابھی ادھر آئے ہیں بچوں کو میں گھر چھوڑ کے آئی ہوں ہوں اپنی ہسپن کے ساتھ آئی ہوں اور بچوں کو عرفہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سنبھال دیتی ہے بڑی ماشاءاللہ میری سمائیدھار بیٹی ہے اور بچے ویسے تھکے ہوئے تھے اس لئے پھر وہ سو گئے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو سبو جو میں تحجہ ٹائم لے جاؤں گی اس لئے آپ لوگ جلدی سو جاؤ اور حضیفہ بھی تھکا ہوا تھا تو اس لئے پھر وہ بھی سو گیا اور پھر ہم لوگ جو ہیں وہ ادھر آئیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ نے نماز میں پڑھی اور پھر یہاں سامنے ہی شاپس بنی ہوئی ہیں بلکل حرم کے سامنے ہی وہاں سے ہم نے تھوڑی بھوئی شاپنگ کی بچوں کے اٹوائز وگرہ بائے کیے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے اور پھر جو ہے وہ اتنے تھکے ہوئے تھے تو پھر نیکس دے ہم لوگوں نے آنا تھا تحجت کے لئے اس لئے پھر یہاں پہ ہم لوگ نے اتنا ٹائم نہیں لگایا اور بارہ بھج گئے تھے خیر یہاں پہ بھی اور یہ ہم صبح ہو گئی ہے ماشاءاللہ ہم لوگ آگئے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صبح کا جو دلکش نظارہ اللہ جی بس یہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں یہ بندہ وہاں پہ جا کے جو محسوس کر سکتا ہے وہ بس وہیں جا کے کر سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ الفاظ ہی نہیں ہوتے بتانے والے کہ وہاں پہ کیا انسان کی فیلنگز ہوتی ہے اور ایک جو روح ہوتی ہے وہ اندر سے اتنی پرسکون ہوتی ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ جنت ہے یہ پہلے تو صرف ناتے وغیرہ سنتے تھے تو ہمیں مطلب تھا لیکن ابھی یہاں پہ آیا تو واقعی اور صبح کا جو نظارہ ہے میں کہہ رہا ہوں جو صبح کا منظر ہے اللہ اللہ مطلب میرے لفظوں میں وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کیسے کر سکوں یا اللہ یہ جو صبح حسین صبح ہے نا یا اللہ ہمارے زندگی میں بات بات لے کے آنا اور یہاں جو ہے ہم لوگ راہ شاپنگ کئی تھی کافی تھکے ہوئے تھے تو دوست بھی ساتھ ہی تھی تو اس نے بھی تھوڑے بہت چیزیں لی اور پھر ہم نے بھی لی اور پھر اس کے بعد ہم تحجت کے لیے آج تھوڑا لیٹ ہے کیونکہ ہمیں رات کی تکاوٹ اتنی تھی کل سارا دن ہم لوگ زیارتیں بھی گرہ کرتے رہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہے لیکن ہم نے الحمدللہ یہاں پہ آکے تحجت پڑھ لی ہے ابھی پڑھی ہی تھی کہ فجر کی ازان کا ٹائم ہو گیا اور عرفہ جو ہے وہ میرے ساتھ آئی ہے ارحا کو میں اٹھا رہی تھی لیکن وہ اٹھی نہیں تو پھر ان کے بابا کہتے رہنے دو ارحا کو بس لے جو کل میں اکیلی آئی تھی تو آج میں پھر ارحا کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں اور ارحا ماشاءاللہ بہت ایکسائٹیڈ ہے بہت خوش ہے کہ میں آج آئی ہوں ممہ کے ساتھ اور اس کے بابا کہہ رہے تھے کہ جلدی واپس آ جانا کل ہزیفہ اٹھ گیا تھا تو پتہ نہیں یہاں پہ آکے تو دل ہی نہیں کرتا واپس جانے کو اتنا ہوتا ہے کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا تو مجھے تھا کہ کوئی بات نہیں ان کے بابا جو ہیں وہ سنبھال لیں گے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں لیکن آج ماشاءاللہ راشد زیادہ ہے اور تھوڑا ہم لوگ لیٹ ہو گئے اس لیے پھر ہم لوگ جو اندر جو انٹر نہیں ہو سکے اور ہم لوگوں نے باہر ہی نماز ادا کی باہر ہی ہم لوگوں نے تحجت کے جو نفل ہیں وہ پڑے اللہ تعالیٰ ہمارے جو نفل نمازیں باتیں قبول کرے آمین تم آمین مگر یہ بھی سوچا کے کیا کر رہے ہو تم اطبال یہ موسیقی اشتغل 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 موسیقی 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 اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ وہاں پہ نفر پڑھنے کی تفیق دے اور ہمارے نصیبوں میں کرے اور انشاءاللہ بھی نیکس ٹائم جب جائیں گے تو ہم لوگ وہ ضرور پہلے ہی اس کو میں ایسے کر دوں گی ایک دو بار تو مجھے خیر پتہ ہی نہیں تھا تو اس کا ٹائم بھی ہوتا ہے اور کتے بجے اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ ٹونٹی ون گیٹ پہ انٹرو ہیں یہاں پہ جو اندر جا سکتے ہیں صرف فجر کے بعد اور اس کے بعد عشاء کے بعد جو ہے وہ میل کے لیے آئی تھی لیکن جو فجر کے بعد ہے فی میل کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے جلدی بند کر دیتے ہیں یہ بھی گیٹ تو اس لیے ہم لوگ فجر کے فوراں باہر یہاں پہ آگئے ہیں اور ماشاءاللہ میری اب بھی میں وہی سوبر کر رہی ہوں اور میری روح کام رہی ہے یہ جو منظر ہے نا بس میں کہہ رہی ہوں وہاں پہ جا کے جو انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں نا اللہ اللہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے یہاں یہ ممبر ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور روزہ مبارک بھی یہاں پہ ہے لیکن یہاں پہ ساتھ میں سامنے انہوں نے کرٹن سے جو پڑھتا کیا ہوا ہے اس لیے ہم وہاں پہ اندر نہیں جا سکتے وہاں پہ نفل نہیں پڑھ سکتے اور کیونکہ وہ صرف جن کا پرمنٹ ہے وہ ہی وہاں پہ جا سکتے ہیں اور فیمیل کے لیے میں بھی وہاں پہ بھی تھوڑا کرٹن لگاؤ تو یہ جو وائٹ کرٹن ہے نا یہ اس کے جو میں اس کو بھی ٹاچ کیا ہے میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں یہاں پہ دعائیں کی یہاں پہ ہم لوگوں نے نفل پڑے ہیں اتنا ماشاءاللہ راش ہے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے اللہ تعالی ہر مسلمان کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالی ان کی قبول کرے ہر ایک مسلمان کی مشکلیں دھور کرے اللہ تعالی اور موسیقی 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 اور میں اس کارٹن کے بلکل قریب ہوں اور میں نے یہاں سے اپنا بازو پر کر کے جو ہے وہ جو دوسری طرف کی ہے وہاں کی ویڈیو بنائی ہے اور مجھے بہت ساری فیمیز نے اپنے موبائل دیئے کہ ہماری ویڈیو بنا دے ہماری بنا دے الحمدللہ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ہائٹیٹ بنایا ہے کہ میں لوگوں کو ایک کام آئی ہوں اور مجھے اتنی خوشی ہوئی جب مجھے موبائل دے رہی تھی اور جو پلیس والی ہے وہ مجھے بار بار دیکھ رہی تھی کہ یہ کس چیز پر کھڑی ہو کے ویڈیو بنا رہی کیونکہ ایک دو ہے نا وہاں پہ پیلر بنے ہوئے تھے تو ایک دو فیمل وہاں پہ کھڑی ہوگی تو اس نے اتار دیا تھا ان کو تو وہ مجھے بار بار دیکھے کہ یہ کہاں پہ کھڑی ہو کے بنا رہی ہے اور اللہ کا لاکھ ہو کروڑا شکران حمدللہ اللہ تعالی نے ہائٹیٹ بنایا ہے کہ چلو لوگوں کے کام آگئی یہ میری ہائٹ جو ہے تو وہاں میں نے خیر یہاں پہ جن کی ویڈیو بنائی وہ مجھے بڑا متر شکریہ ادا کر رہی تھی کہ آپ نے ہماری سرا ویڈیو بنا دی تو میں بھی یہاں پہ ایسے بنا رہی تھی ہم لوگ انٹر تو نہیں وہاں پہ ہو سکے لیکن چلے قریب آگئی اللہ کا شکر الحمدللہ کہ میں یہاں پہ قریب آگئے تو پھر میں نے تھوڑا موبائل سے جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کر لی اللہ تعالی جو ہے ہمیں کبھی بلکل اندر جانے کا بھی موقع دیں گے اور انشاءاللہ جب نیکس پہن جائیں گے ہمیں ایک پر میں لکھانے لیں گے اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ اندر تک جائیں گے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا دے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دوا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن موید ہے ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن موید ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جان نسان کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جان مدینے سے ہم جان نسان کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت نہیں ہے تم اقباد یہ نات کہتو رہے مگر یہ بھی سوکی ہے اور یہ دوسری طرف ہے جو فیلز ہے وہاں پہ جنفل غیرہ پڑھ سکتی ہیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درد بھرانہ نصیب کرے اور اب بھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور ہمارے تینوں کی جو قیفیت ہے ایسے ہے کہ میں مجھے بس میرے ابو بھی آنسو آ رہے ہیں کہ اللہ جی ہم وہاں سے تو نکلنے کو بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا تو ہیسپنٹ کی بھی کال پہ کال آ رہی تھی کہ دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا تا کہ سات بجے واپس آ جائیں تو ہم ہے کہ یہاں سے بلکل بھی نہیں دلکارہ جانے کو اور جی اللہ جاللہ ہمیں یہاں بار 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 بلائے ہر ایک مسلمان کی دعا قبول کرے ہر ایک مسلمان کو یہاں بہتدار نصیب کرے آمین اور ہم لوگ تھوڑا باہر بھی آگئے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے دوبارہ بھی دعا مغلی اسرات کرتی بچ یہاں دل کرتا ہے اللہ جاللہ سے توائیں مار رہے ہیں اللہ جاللہ مار توائیں کرتے ہیں اور ہم یہاں مزر کے سامنے بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے رہے ہیں سب اللہ جاللہ ہم لوگ بہن ہے آگے ہیں آنسوں کے ساتھ کہ ہمیں پتہ نہیں دوبارہ ہمارا قبل آوائے اور اللہ جی ہمیں پھر پھر آئیے گا پلیز پھر آئیے اللہ جی اور بس میں کہہ رہی ہوں کہ بندہ محض گئی تھی اللہ پاک میرے ہسپنٹ کی جواب ہی در لگ جائے کہ ہم لوگ ہیں میں ڈھیلی یہاں پہ آؤں اور جی بھر کے آپ سے بات دیکھوں یہاں پہ سکون ہی اتنا ہے بہت زیادہ سکون ہے اللہ تیرا اللہ شکر الحمدللہ یہ ہمیں دیکھنا نصیب کیا اور اللہ تیرا کروڑو شکر الحمدللہ ہمیں یہ بلاوہ آیا اور یہ بھی اللہ کی بہت کرنوازی ہے اللہ کا شکر الحمدللہ کہ چلو ہم لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں اور ہم لوگ آ سکتے ہیں اپنی گاڑی پہ جب ٹائم ہو جب چھٹی ملے تو ہم لوگ آ سکتے ہیں یہ بھی اللہ پاکہ کروڑو شکر الحمدللہ اللہ تیرا تو بہت احسان ہے ہم پہ شکر اللہ پاک تیرزاد پاکہ اور یہاں ہمیں ایک فیمیل ملی وہ اس بچارے کو بالکل نہیں پتا تھا کہ کدھر سے انٹر ہوتے ہیں اور اسے ہم نے بتایا کہ جلدی علیہ وہاں پہ چلی جائیں ٹونٹی ون گیٹ نمبر ہے جہاں پہ فیمیل کی انٹری ہے اور جو بھی میرے ولوگز دیکھتے ہیں ان کو اگر جنہوں نے جانا چاہتے ہیں تو چلیں یہ آپ کو لیے ایک انفرمیشن والی وعد ہے کہ ٹونٹی ون نمبر گیٹ ہے جہاں سے جو ہم لوگ روزہ رسول پاک سے سلم کے قریب جا سکتے ہیں اگر آپ کا پرمنٹ نہیں بھی ہے تو آپ وہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں اور ٹائم صرف فجر کی نماز کے بعد فوراں بات کے ہے فجر کے بعد اور اس کے بعد جیسے ہی جو سورج نکلتا ہے تو فوراں گیٹ بند ہو جاتا ہے اسے اور کیا نم دے گا زمان وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نم دے گا زمان اور اس طرح صفائی کرتے ہیں میں ویڈیوز دیکھتی ہوتی تھی مبائل پہ لیکن فرس ٹائم میں نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کتنی قسمت والے ہیں اور ہم لوگ نے یہاں خیر کافی ٹائم لگا دیا یہاں پہ دعائیں وغیرہ مانگتے رہے یہاں سے بس اتنا سبو کا حسین منظر ہے نا کہ بچوں کو میں ٹوٹلی بھول گئی تھی تو پھر ابھی ہم لوگ انٹر ہو گئے اپنے ہوتل میں تو یہاں یہ ہمارا ہوتل ہے تو بس ٹائم نو کے قریب تقریب بن ہو گیا تھا تو میں نے کہا خیر ہے لیکن حضائفہ جو ہے وہ آرڈی اٹھا ہوا تھا تو وہ تو جب دس آنے ہوتی ہیں تب سے ہی ماشاءاللہ اٹھ جاتا ہے تو بیسی اتنا تانگ نہیں کرتا اس کے بابا کے پاس بھی بیٹھے رہے تو باس پھر وہ ماشاءاللہ اپنا لگا رہتا ہے اور پھر یہاں حامد بھی اٹھا ہوا تھا اور یہ اس کو میں نے ٹوائے دیا اتنا خوش ہوا کہ یہ میں رات اس کا لے کے آئی تھی اور اس کا والیم بہت زبردست ہے مدینے سے ہم جان نساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جان نساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے درشانہ موسیقا موسیقا یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے